سر اسکول کے ٹیچرز پیرنٹس دھر والے اور میرے جتنے بھی دوست ہیں اور جن کے بچاروں پر وہ دادہ نہیں آئے ہیں مجھے لگتا وہ بھی اس کے حق دارت ان کے بھی آنے چاہیے آج کیا کرنے کا ایٹی سے بیٹے کرنے کا ہے فادر کے اٹھتے ہیں فادر سیل ٹیکس ایڈوائزر ہے سیل ٹیکس اگاؤنس کا کام کرتے ہیں اچھا انٹر میٹر کے بعد کیا کرنا جاتے ہیں ہم آئیٹی سے بیٹے کرنا چاہتے ہیں سی ایس سے پڑھ رہی جواب کرتے تھے کیا من میں آتا تھا کیا سوچتے تھے من میں تو صحیح آتا تھا کہ ایک دن یوپے میں شاید میرا بھی کبھی نام آ سکتا ہے لیکن امید نہیں تھی کہ اتنا بھی ہو سکتا ہے لیکن ہاں امید تھی کہ نائٹی پلس تو آنے ہی چاہیے سر کورونا میں مجھے لگتا ہے کہ جو بچے پڑھنا صحیح مچاتے ہیں ان کو ایک ایج بھی دی ہے کورونا نے کیا تھا کہ اسکول میں ہم لوگ کا آنے جانے میں بھی کافی ٹائم ویسٹ ہوتا تھا اور اسکول میں اتنے اچھے سے ہم لوگ جو خود سے پڑھنا چاہتے تو وہ نہیں بھی پڑھ پاتے تھے تو کورونا میں ہم لوگوں گھر میں ٹائم ملا اپنے کو کانسپس کو بہت مجبوط کرنے کا تو میں ایسا کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کو میں پوزیٹیو میں لینا چاہیے تو میں نے کورونا کو پوزیٹیو میں لیا تھا تو اور میں نے 11 سے ہی اپنی جے کی بھی اور مطلب بورڈ کے لیے اچھے سے پریپیر کرنا شروع کر دیا تھا اور بچوں کو کیا سندیش دینا چاہتا ہوں میں بلکل بچوں کو یہی سندیش دینا چاہتا ہوں کہ میرے لیے آپ سب ٹاپرز ہیں اور آپ اپنے لیے بھی یہی سوچئے کہ میں ٹاپر ہوں ہم بس ایک میڈیم ہے آپ کو بتانے کا کہ ہاں ہم بھی ٹاپ کر سکتے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ لائف میں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے اپنے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے اور آپ امیشہ آگے جرور اگر آپ بورڈ میں بھلے نہ ٹاپ کریں آپ اپنی لائف میں جرور ٹاپ کریں اسکول تو سر ہم آرے لیے یہ اسکول یہ جب میں فرس کلاس میں آیا تھا تو یہ انلک وینڈی میں ہی میں نے فرس کلاس کیا تھا اور میرا انٹر ختم ہوا ہے تو ابھی انلک وینڈی میں ہی کھڑا ہوں لکیلی میرے اس اسکول سے بہت پرانا ریلیشن ہے اور اسکول والوں نے میرے کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے اسپیشلی گیان سر نے مجھے بکس بھی فری میں ہی دی تھی اور میری پڑھائی میں جتنا ان کے ہو سکا انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے ہمیشہ